الحمدللہ نحملہ و نصعینہ و نستغفرہ و نومن به و نتوکل علیہ سبحان اللہ خواہش یہ ہے کہ لکھنو جس طرح سیاست کی راجتھانی ہے سنیت کی بھی راجتھانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ لکھنو میں کم کیا ہے وہ کیا کم ہے جس کا سب کو غم ہے اس لکھنو میں کیا کم ہے یہاں ولی کا عرص نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے یہاں کوئی مخدوم نہیں نہیں ہے کم کیا ہے یہاں اہلِ بیت کے نام پر جلوس نہیں نکلتے نہیں نکلتے ہیں پھر کم کیا ہے یہاں صحابہ اکرام کے نام پر جلوس نہیں نکلتا نہیں نکلتا ہے پھر کم کیا ہے صرف رسول پاک کا جلوس نہیں نکلتا یہی کم ہے ہمیں رسول نہ ہوتے تو نہ صحابہ ہوتے نہ اہلِ بیت ہوتے دن میرے نبی کا اور جلوس غلاموں کا پیدا ہو رسول اور جلوس نکلے صحابہ کا یہ صحابہ اکرام تو رسول کی پیدائش کے چالیس سال بعد آئے صحابی اس مقدس ترین اور بہترین انسان کا نام ہے جس میں ایمان کی آنکھوں سے رسول کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا دیدار مصطفى موت اللہ علیہ السلام if anyone has two qualities he looked the face of Prophet with faith and he passed away on Islam and died upon Islam صحابی وہ ہے جس نے رسول کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا وہ صحابی ہے تو صحابی بننے کے لئے ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا ضروری جب بارہ ربیل اول کو میرے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تو کوئی صحابی نہیں تھا کہ یہ بارہ ربیل اول کو صحابی آئے کہاں سے اور جب صحابی تھے ہی نہیں تو ان کا جلوس نکالو گے جو ہیں ہی نہیں ان کا جلوس وہ جب سے ہوئے ہیں تب سے نکالو صدیق اکبر جب سے صدیق اکبر ہوئے ہیں اس دن جلوس صدیقی نکالو ہم ساتھ چلیں گے جلوس فاروقی نکالو ہم ساتھ چلیں گے جلوس عثمانی نکالو ہم ساتھ چلیں گے مگر میرے نبی کی تاریخ نبی سے نہ چھیلو ملاد مصطفیٰ کی ہو گزیٹڈ ہالی ڈے نبی کے نام پہ ہو گورنمنٹ اپ انڈیا نے اسے گزیٹڈ ہالی ڈے بنایا پروفٹ کے نام پہ اور لکھنو میں پروفٹ گائب یہ کم ہے اسی کم سے تُو بے گم ہے اب اگر تجھے لکھنو کو سنیت کا شہر بنانا ہے تو تجھے مدینے والے کا یاد منانا ہوگا ملاد کرنا ہوگا یہ سب کے دل کی بات ہے کی نہیں بمبئی میں جلوس محمدی نکلے دلی میں نکلے ہیدر آباد میں نکلے تمام شہر میں نکلے میں جانتا ہوں فرنگ فورٹ میں میں گیا میں نے جلوس محمدی نکلوایا انگلائن کے ہر شہر میں جلوس محمدی نکلے لندن میں نکلے برمنگم میں نکلے مانچسٹر میں نکلے بلیک برن میں دو دو تین تین جلوس نکلے یہ کیسا دارو لولوم ہے جو ایک تھوٹی سی ندی میں دوب گیا یہ کیسا دارو لولوم ہے ہرے گنگا میں دوبے ہوتے تو سمجھ میں آتا جمنہ میں دوبے ہوئے تو تو گومتی میں دوب گیا ہم نبی کو نہیں بھولیں گے لکھنوں کو بھولایا گیا ہے یہ ایک سازش ہے یہ اپر کلاسٹی ایک سازش ہے کہ جس دل میں جس سینے میں نبی ہوں گے وہ سینہ مدینہ بن جائے گا اور جس کا سینہ مدینہ بن جائے گا اس سینہ کو گندہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے جڑ سے آپ کی توجہ ہٹا دی گئی ہاں نو جلوس وہ نکالتے ہیں تو گیارہ جلوس ہم بھی نکال سکتے ہیں جب آپ کے پاس پرسنلیٹی نہیں ہے لیکن صدیق اکبر جب پیدا ہوئے ہیں تب نکالو وہ ہمارے آخا و مولا ہیں عدالت کا منارہ شاہکار رسول حضرت فاروق اعظم ہے جلوس فاروقی نکالو ہم ساتھ جلوس عثمانی نکالو ہم ساتھ جلوس صحابہ نکالتے ہو ہم ساتھ جلوس محمدی کیوں نہیں نکالتے نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے اس لیے بہلے پرسو تقریر میں حضرت مفتی عرفان صاحب قبلہ کی سرارت میں یرس کیا تھا کہ بارہ نبی اللہ اول کو جب میرا نبی پہلے دنیا میں تشریف لائے ملاد پاک ہوئی ان کی تو پچیس سال بار نبی کے اہلِ بیت ہوئے چوبیس سال تک اہلِ بیت بھی نہیں جب پچیس سال کے حضور ہوئے تو شادی کیا حضرت خدیجہ ان کی اہلِ بیت کی پہلی پرسنالیٹی ہے پچیس سال بعد اہلِ بیت دنیا میں جنم لیے اور چالیس سال کے بعد نبی نے کہا میں نبی ہوں چالیس سال کے بعد انہوں نے اللہ اللہ کی دعوت دی اور مسلمان بنایا تو جو بنا وہ صحابی چالیس برز بعد صحابی آئے پچیس برز بعد اہلِ بیت آئے اور ان دونوں کے جلوس لگنوں میں نکلے اور بنانے والا غائب مجھے بتایا جائے کہ کلمہ پڑھو محمد رسول اللہ کا اور جلوس نکالو ان کے غلاموں کا ان کا بھی نکالو آپ نبی کا بھی جلوس نکالے جلوس محمدی بھی نکالے اور آپ کی ٹائے کرو کہ بارہ رہو بل اول کو لکھلوں میں نکالا جائے گا جو جان مانگو تو جان دے دیں جو مال مانگو تو مال دے دیں مگر یہ ہم سے کمی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال لے دیں اب ظاہر ہے کہ تمہارے جذبات سب کے جذبات ہیں بے شک جلوس مدھے صحابہ بھی نکالنا چاہیے جلوس مدھے اہلِ بیت بھی نکالنا چاہیے ہماری خواہش ہے کہ جلوس غوثیہ بھی نکالے ہم تو چاہتے ہیں جلوس چشتیہ بھی نکالے ہماری تو امنگ ہے کہ جلوس سابیریہ بھی نکالے ہماری تو دل کی گہرائیوں میں ہے کہ جلوس ابوالولائیہ بھی نکالے لیکن ان سب سے پہلے میرے نبی کا جلوس نکالے کیونکہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے صل اللہ علیہ وسلم لیکن یہ جذبات آپ کے مبارک اب میں امید کرتا ہوں ویسے میرے کمٹمنٹس ربیل اول میں باہر کے ہیں لیکن اگر آپ لوگ انہیں سب مل کے دوچار لاکھ چاہیے گونڈا بائرائیت کی چھوچا پائی جابان کہیں سے بھی لانا پڑے چرک بھر بھر کے مول بنا کے کہ نبی تم نے ہمارے لئے تو بہت کچھ کیا ہرے اپنا پورا خاندان ہمیں بچانے کے لئے گھرولا میں کلوا دیا آپ نے تو پیٹ پہ پندھار باندھا ہمارے لئے اب اے نبی آپ دیکھئے ہم آپ کے لئے کیا کرتے ہیں جلوس نکل کے رہے گا جب خراب خراب نکل سکتا ہے تو اچھا اچھا تو جلوس اہلِ بائیت اچھا جلوس امدھے صحابہ اچھا اور سب سے اچھا جلوس محمدی کیونکہ محمد سے اچھا کوئی نہیں اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ پائدہ ہوا نہ ہوگا صحابہ کرام اور اہلِ بائیت رسول کی عطا ہیں رسول کی عطا ہیں عطا کے پیچھے بھاگو گے اور دینے والے کو بھول جاؤ گے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ منظم ہو آپ یونائٹڈ ہوں آپ اتابد ہوں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی تنظیم ہو جس کی آواز پر آپ آمیں جس کے آفیس سے آپ کا کانٹیکٹ ہو آپ کا تعلق ہو آپ کو جاننا چاہتے ہو تو رابطہ ہو یہ بھی ایک خوشخبری سنو اس کام کے لئے آل انڈیا محمدی مشن چوک میں وجود میں آ چکے جس کے صدر آلی جناب سیل عیوب شرف ہیں جس کے ٹریزرل ان کے چھوٹے بھائی آلی جناب سیل یاکوب شرف ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں قاری صابیر صاحب ہیں نایب صدر ہمارے ممتاز صاحب ممتاز صاحب جو یہاں اس جلسے میں پوری طاقت کے ساتھ جنہوں نے حصہ لیا ہے وہ بھی اس تنظیم میں ہیں نایب صدر ہیں حضرت میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شابان ہے رمضان میں ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے عید میں خوشی منائیں گے بخرید میں قربانی کا مول بنائیں گے اور محرم میں بالکل قربانیوں میں ڈوب جائیں گے امام حسین کا کہ مشہل ہاتھ میں ہوگی اور اسی میں ہم سفر کو سفر سمجھ کے سیدھے ربیل اول میں اور گیارہ کو ہم جیسے بھی ہو ارادے کی مضبوطی پوری اتر پردیش کی حکومت کے موں میں تعلی لگا سکتی ہے ارادے کی مضبوطی اگر یا تگلیہ میں جب تنی طاقت ہے تو اہل سنت میں کہ تنی طاقت آئے ارادہ مضبوط ہو تو نہ جانے کیسے کیسے لوگ نرم ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو ڈر گیا وہ مر گیا اور یہ تو نبی کے یاد انہی کے لئے چھٹی انہی کے لئے گزیٹے جھانی دیا ہے انہی کے لئے دفتر بند ہے رسول کے نام پر آفیز بند اور سڑکوں پر رسول کا نام ہی نہیں صحابہ کا کوئی اہلِ بیعت کا کوئی مولا علی کا نام لے کوئی صدیقِ اکبر کا ضرور نام لیجئے مولا علی تو ہماری سلطاٹ ہمارے اماموں کے امام ہیں صدیقِ اکبر افضلالصحابہ ہیں سب ساراکھوں پر لیکن نبی کوئی نہیں ہے جا بات ہے ان کو نبی کے لیول میں نہیں لے جا سکتے اور جب نبی ہی کو تم بھول گئے تو صحابہ کا دامن ہاتھ میں ہائے کہاں نبی کو بھولا کر تم مدھے صحابہ کر سکھو گے نبی کو بھولا کر مدھے اہلِ بیعت کر سکھو گے اس لیے ہم ہم ہمارا نام کچھ بھی تم رکھو سچ یہ ہے کہ ہم رسول پاک سے امتی کو جھوڑنے والے ہیں اور تم توڑنے والے ہو ذہن ہٹا رہے ہو تو یہ بہت ضروری ہے اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایک سازش ہے اور سازشی گروہ کا مزاج کیا ہے اب اس پر بات ہوتی ہے دیکھو قرآن کی آیتیں جو ہیں یہ تو لکھنو ہے بڑا ذی علم شہر ہے مجھے کہنے کی ہمت ہو رہی ہے کہ کچھ علمی باتیں رکھو کہ قرآن میں تین قسم کی آیتیں ہیں کچھ آیتیں تو ایسی ہیں کہ آپ ترجمہ ہی نہیں کر سکتے آپ علامہ نہیں محدث و محقق نہیں مجدد بھی ہو جائیں تو ترجمہ نہیں کر سکتے کچھ آیتیں ایسی ہیں اور جن آیتوں کا آپ ترجمہ ہی نہیں کر سکتے اسے عقیدہ کیا بنائیں گے تو صرف برکت کے لئے وہ قرآن میں ہے عقیدہ نہیں بنے گا اسے وہ عقیدہ کیسی ہیں مثلا علیف لام مین ترجمہ کرو کافا یا انفہامی میں سین قاف کرو ترجمہ ارے اس کا ترجمہ تو محدث اعظم کو نہیں معلوم اس کا ترجمہ تو مجدد اعظم کو نہیں معلوم اس کا ترجمہ تو مجتہ دین کو نہیں معلوم اس کا ترجمہ تو عیمہ دین کو نہیں معلوم ایک آخری بات کہوں اس کا ترجمہ خود جبریلی امیر کو نہیں معلوم کیا سیچویشن رہی ہوگی کہ جب جبریلی امین رسول کے پاس آئے اور کہا علیہ و لام مئم خوڑ سمجھی نہیں رہے اور صال papier بولا رہا ہے با فی یہ سمجھ نہیں رہے تو دالکہ سے لو سمجھ نہیں آرہا ہے مگر علیہ و لام مئم تو ہوا یہ تھا کہ جیسے جبریلی امین رسولﷺ کے پاس سائقہ آلف رسولﷺ نے کہا میں سمجھ گیا جبریل نے کہا لام نبی فوراں بولے میں سمجھ گیا جبریل نے کہا مئم نبی نے کہا میں سمجھ گیا اور جب جبریل نے کہا زالیکل کتابو لارائی بفیہ دلل متقین تو رسول چوب یہ رسول کیوں بولے علیف لام مم پر کہ میں سمجھ گیا تاکہ جبریل کو اتمینان دہے کہ وہ نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے مگر میں سمجھ گیا اور زالیکہ سے تو جبریل بھی سمجھ رہے ہیں لہذا وہاں کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں سمجھ گیا وہ تو جبریل کے اتمینان کے لئے کہا علیف فام تو لام فام تو میں سمجھ گیا مم میں سمجھ گیا زالیکل کتابو لارائی بفیہ اب حضور نے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا کیونکہ تاکہ جبریل بھی سمجھتے ہیں تو جبریل کو پتا نہیں تھا کہ علیف کا معنی کیا ہے انہیں پتا نہیں ہے کہ لام کے معنی کیا ہے میم کے معنی کیا ہے بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں جن کا ترجمہ مطلب و معنی جبریل کو بھی نہ معلوم ہو تاکہ ہر آدمی یہ سمجھ جائے کہ جبریل کا کام وہی لانا ہے وہی سمجھانا ان کا کام نہیں ہے جبریل امین مبلغ ہیں معلم نہیں ہیں معلم نہیں ہیں تو جب میرا نبی فرستوں سے پڑھنے کو تیار نہیں تو کسی بن ڈالو لولو میں پڑھنے کا کیا سوال آج ہم اپنی تھوڑی سی پریٹیکل لائف میں آنا چاہتے ہیں آپ نے کسی سے لیو کیا ہے لیو کرنا کوئی بری بات ہے گیا لیو نہیں کرو تو مسلمان نہیں بنتے بغیر لیو کے کوئی مسلمان ہوا ہے گیا تو اگر لیو ہوتا ہے تو اس کے تین سٹیج ضرور ہوتے ہیں pahilے تو selection pahilے تو چنا جاتا ہے محیب اور محبوب میں وہ لف کی بات نہیں کرتا جو آتل بچے بولتے ہیں i love کو قاطعلا وہ کوئی سٹینڈڈ ہی نہیں ہے وہ liking کو بھی love بولتے ہیں liking is different love is different تو انسیروں نے پیدا کیا ہے ہم نے سمجھا ہے آپ کو اسی کو وجہ ہے وہ اور اسی گھنیے جو کم متعلق ہے اس کے بعد پہلے گا ہوتا ہے تک مطابق کلے گھر مطابق بتا تھا اوہ لیو لیٹر انہوں سے خط آیا انہوں سے خط آیا انہوں سے خط آیا یہی تو ہوتا تھا that is called love letters اب جب محبت کلائی میکس پہ پہنچاتی ہے اور کچھ سیکریٹ سامنے آتی ہے یہ مجازی محبت کو سمجھا کر پھر حقیقی محبت کی طرف میں خانقاہی آدمی ہوں نا مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کس روٹ سے روٹ تک لے جاتا ہے حضرات پھر کیا ہوتا ہے پھر سیٹنگ ہو دی وہ کیا بیچ میں قاسد ہے ڈاکیا ہے لے جا رہا ہے وہ بھی پاہلا ہے محبتیاں تک پہنچی ادھر کا بھی جان گیا ادھر کا بھی جان گیا اب اس سے بھی چھپونا تو انکہ جب میں اسٹار 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 تین اسٹار بناؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا زیرو 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 تین زیرو بناؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا پلس 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 تو اس کا مطلب یہ ہوگا اب وہ قاسد پورا لیٹر لے کے آیا تو کہا تم کو میرا سلام تم جو کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو زیرو 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 پہلے تم گھر سے نکل کر کے باہر چلے جاؤ لوگوں میں یہ کہو یہ کہو یہ کہو اسٹار 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 تو کہہ رہا بھائی یہ سب تو سمجھ نہیں آرہا ہے مگر یہ اسٹار یہ پلس یہ ستارہ یہ پوائنٹ یہ تو نہیں تمہیں آرہا اسی میں تو بھید ہے اسی میں تو راز ہے قاسد سے چھپانا یہ محبت کی انتہائی مندل کیونکہ وہی قاسد محبت کے درمیان رابطہ تھا مگر جب محبت بڑھ گئی تو پھر قاسد سے بھی چھپایا گیا بلا تشبیح پہلے میرے رب نے محبت کے لیے نبی کو چنا اور نور محمدی بنایا نور محمدی بنایا اولو ما خلق اللہ نوری وکلو خلائقہ من نوری سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا یہ انتخاب ہے محب نے محبوب چن لیا اب بیچ میں قاسد چاہیے جبریل کو پیدا جا کے محبوب سے کہو اے خراب ہے اس میں رب ایک کانٹیکٹ بڑھ گیا پہلے تو نور بنا کے محبت کیا پھر پیغام بھیجنا شروع کیا خدا پیغام دے رہا ہے کبھی کہتا جبریل جا کے یوں کہو یا یوہا نبی انہار صلی اللہ کا شاہدوں و مبچھروں و نظیرہ و دائیل اللہ بیج نہیں و سراجم و نیرہ اور اے جبریل اب جا کے یہ کہو مگر یہ اب جبریل کو پتا چل گیا محبت بلتی جا رہی ہے یہاں تک رب نے کہا اب جا کے یہ کہتو اے محبوب تمہیں درجوں بلند کیا اے اب جا کر یہ کہتو اے رسول تمہارے لئے تمہارے ذکر کو تمہارے رب نے بلند کیا جبریل کو سب پتا چل رہا ہے لیکن جب محبت اپنے کمال کو پہنچ گئی تو اب کہا جا رہا ہے علیف لام میم گا ہا یا این سعاد تاکی خدا اور رسول کے علاوہ اس بات کو کوئی نہ سمجھے جسے نہ جان سکے جبریلی امین اسے جان سکیں گے علماء دین تو ایسی آیتوں سے عقیدہ بن ہی نہیں سکتا کیونکہ معنی مطلب معلومی نہیں مگر قرآن میں دوسری خسم کی آیت ایسی ہے کہ اس کا ترجمہ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی ہمت نہیں ہے کہ ترجمہ میں جو ظاہر ہو اسے مان لیں that is transferable but not acceptable کسی کسی لنگڑے لولے مولوی کی بھی ہمت نہیں خود لنگڑا کے چلنا پسند کر لے گا مگر ترجمہ میں لنگڑی نہیں مارے گا کیونکہ جو ترجمہ تو ہو گیا لیکن ترجمہ میں جو دکھ رہا ہے وہ ماننے کی ہمت نہیں مثلا ید اللہ فوقائدیہم قرآن میں ید اللہ ید مانے ہاتھ ید اللہ مانے اللہ کا ہاتھ عبداللہ مانے اللہ کا بندہ تو ید اللہ مانے اللہ کا ہاتھ کس کی ہمت ہے کی اللہ کا ہاتھ مانے ترجمہ تو ہو گیا مگر ہمت نہیں ہے اگر اللہ کے ہاتھ مانو گے تو کندھا ماننا پڑے گا نہیں تو فٹ کہاں ہو گا اور اگر کندھا ماننا تو سینہ بھی ماننا پڑے گا ورنہ کندھا جڑے گا اگر سینہ بھی مان لیا تو پیٹ ماننے کی مجبوری سامنے آئے گی ورنہ سینہ رہے گا اور جب پیٹ مان لیا تو دو ٹانگیں تو بنانی ہی پڑے گی ورنہ وہ ٹکے گا چلے تھے خدا ماننے بدتیار ہو گئے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیان سے پاک آکار سے پاک ہے لیمٹ سے پاک ہے لیمٹیشن سے پاک تو جب اللہ کے ناخر نہیں ہے اللہ کے انگلی نہیں ہے اللہ کے ہتھیلی نہیں تو اللہ کا ہاتھ کہاں سے ہوگا جب اللہ کو ہاتھ نہیں تو اللہ کا مطلب تو اللہ کا ہاتھ تو علماء فرماتے ہیں ایسی آیتیں آیرتیں متشابہ ہیں ان سے عطیدہ بنانا حرام ہے کیونکہ اس کا جو ظاہر ہے کہ اللہ کا ہاتھ اور اللہ کے ہاتھ ہے نہیں تو عقیدہ کیسے بناؤں گی اس کے ہاتھ ہے اگر ہاتھ آج مان لیا تو پیرکل مان لیں گے مجھا سما تیار ہو جائے گا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں اور قرآن میں ید ہے تو کہا یہ گیا کہ ید کا جو ظاہر ہے ترجمے میں جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد لیا ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے تو چونکہ خدا کی مراد چھپی ہے خدا کی مراد مقفی ہے خدا کی مراد ترجمے میں ظاہر نہیں ہے یہی تو تشابہ ہے اسی سے تو یہ متشابہ ہے اس سے عقیدہ بنانا اس لئے جائز نہیں کہ منشاء الہی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناوں مرضی مولا کی خبر نہیں تو عقیدہ کیا بنے جب اللہ کی مراد نہیں معلوم تو کیا نتیجہ نکلے ایسی آیت آئیت متشابہ مثلا اللہ نور السماوات والارض مثلا نوری کا مشکا تنفیہ مصبال مصباح فرزوجاجہ اللہ نور السماوات والارض اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اللہ نور السماوات والارض زمین و آسمان کا نور ہے ایک بات بتاؤ عقیدہ کیا ہے تمہارا اللہ بے مثال ایک ہی نہیں اللہ کی ذات بے مثال اللہ کی ہر صفت تو اللہ کا نور ہونا بے مثال ایک ہی نہیں ایمان کیا ہے اللہ کا نور اللہ کا نور بے مثال اور اسی بے مثال نور کی قرآن دے رہا ہے مثال مصالو نور رہی اللہ نور السماوات والارض مصالو نور رہی اس کے نور کی مثال ارے جب خدا کے نور کی مثال نہیں تو قرآن نے مثال دیا کیسے تو کہا جائے گا کہ آئے تمہتا شابے کہ مسئلوں کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں اور مسئلوں نورے ہی کہہ کر خدا نے کیا مراد لیا وہ ترجمہ میں ظاہر نہیں اس لئے مسئلوں نورے ہی اس کے نور کی مثال دیکھ کے ہم خدا کے نور کو بے مثال ہی مانیں گے مثال نہیں تو یہ ہو گئے یاد متشابے اس سے خیدہ بلانا جائز نہیں اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بچار ہوں بشر میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں گفتگو بے ہیں یہ رسول پاک نے کس سے کہا یہ مثلکم میں کون ہے تفصیل جلالہ ان میں ہے کہ رسول پاک نے کافروں سے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا تیزہ تعدد ترجمہ یہ ہوا کہ میرا رسول ابو جہل کی طرح بشر ابو لہب کی طرح بشر عدوہ و شائبہ کی طرح بشر عرب کے خلدوں کی طرح بشر مکہ کے بودھ پرستوں کی طرح بشر عیاشوں کی طرح بشر کیا یہ مانو گے اگر نہیں تو ترجمہ تو یہی ہے ترجمہ تو یہی ہے کہ آنا بشر المثل القفار اور جب رسول کافروں کی طرح نہیں ہے تو یہی کہا جائے گا کہ مثلکم کا جو ظاہر ہے وہ ترجمہ میں معلوم نہیں اور جو ترجمہ میں ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں یا حبیب اللہ تو یائت ہو گئی متشابہ اور متشابہ سے قیدہ بنانا حرام پوچھو میدان میں آؤ نالا کے باہر میدان میں آؤ میدان کو کسی نے آتک نہیں پاتا میدان کو کسی نے نہیں پاتا وہ پتا ہوا پہلے سے ہوتا ہے اگر نالا ہوا تو اسے پاتا جائے گا اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا لے سیدنا مولانا محمد و بارک و سلم وہ دل لد گئے فرنگی محل کا جلوہ تھا اور پھر اس کا جلوہ ہو مخدوم مینہ کی راجتانی تھی اور رہے گی تم امپورٹڈ لوگ میدان میں آؤ متشابہ سے باقیدہ بنتے ہی نہیں اور تم اسی سے بناتے ہو اور تیسری قسم کی آیت ہے جسے آیات بیانات کہتے ہیں آیات محکمات کہتے ہیں آیات محکمات کا مطلب آیات محکم آیات محکم وہ ہے جب ترجمہ کرو تو جو ترجمہ میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے جو ترجمہ میں ظاہر ہے جیسے قل واللہ واحد اللہ سمد لم یلید ولم یولد ولم یکل حقفون احد جو ترجمہ میں ہے وہی خدا کی مراد ہے جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمہ میں ظاہر ہے جیسے قد جاکم برحان من ربکم جو ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے قد جاکم من اللہ نورم وکتاب مبین آیت محکم سورہ فاتحہ آیات محکم النبی اولا بالمومنین من البقیم آیت محکم قد جاکم من اللہ نورم وکتاب مبین آیت محکم تو جس آیت نے رسول کو بشنم مثلکم کہا وہ متشابے اور جس آیت نے رسول کو نور کہا وہ آیت محکم آیت محکم پر عمل کرنا واجب ضروری فرض کمپلسری تاجب ہے کہ آیت محکم میں نور ہے اسے بھول گئے اور متشابے لے کے بیٹھے ہو تو عشق نے جواب دیا عاشبی میاں جس کا ایمان ہی محکم نہ ہو وہ آیت محکم لے کے کیا کرے آیت محکم آیت محکمات میں تو کوئی مسئلہ نہیں جو آپ نے ٹانسلیشن کیا جو ٹانسلیشن میں ہے وہی اللہ کی مرضی ہے جو مرضی ہے وہ ٹانسلیشن میں ہے مرادِ الٰہی جو ہے وہ ترجمے میں ہے جو ترجمے میں ہے وہ مرادِ الٰہی ہے نو پرابلم نو ڈاؤت نو شبہ نو تشابہ نو متشابے لیکن جس کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے اسے ہم اسطلاحان حروف مقتعات کرتے ہیں اور جس کا ترجمہ کر سکتے ہیں مگر مرادِ الٰہی کا علم نہیں ہوتا ہے اسے متشابہات کہتے ہیں آیتِ متشابے کے تعلق سے علماءِ مفسرین فرماتے ہیں کہ دو راستے ہیں دو موقف ہے دو طریقہ ہے دو روٹ ہے دو رویش ہے دو راستہ ہے ایک اسلم راستہ ہے ایک سالم راستہ ہے کیا بات ہے ایک سیفیسٹ روٹ ہے سبحان اللہ ایک سیف ہے ایک سیف ہے ایک سیفیسٹ ہے ایک سلامتی والا ہے ایک بہت سلامتی والا ہے بہت سلامتی والا پہلے سنو جب کوئی کہے اللہ کے ہاتھ ہے قرآن میں تو ہے جب کوئی پوچھے تم سے تمہارا قیدہ کیا ہے کیا اللہ کو ہاتھ ہے نہیں اللہ ہاتھ سے پاک ہے قرآن میں تو یہ دلہ ہے تو تم جواب دے دیا کر اس کا مطلب اللہ اس کا رسول یعنی ہے میں کوئی ریسپانسبلی نہیں لیتا ہی نہیں اللہ اس کا رسول یعنی ہے اسلام راستہ سیفیسٹی اللہ کا نور پر مثال ہے ہاں اللہ کا نور پر مثال ہے ہمراہ ایمان ہے مگر قرآن میں تو ہمیں صلو نور ہی اس کے نور کی مثال اللہ اس کا رسول یعنی ہے بچ گئے سیفیسٹ راستہ رسول اپا کسی کے مثل ہے نہیں کسی کے مثل نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول یعنی ہے بچ گئے یہ اسلام راستہ اور سالم راستہ یہ ہے کہ عوام نہیں علماء راستین تعویل کریں اس میں تعویل کریں اس کو اوریجنل جو ترجمے میں ہے اس کو ایکسپ نہ کریں بلد اس میں تعویل کریں اسی تعویل جو کسی شان والے کی شان کو لگ ہٹائے جس کی شان منصوص ہے نس شرعی سے جس کی شان ثابت ہے وہ گھٹنے نہ پائے جیسے اللہ کی شان منصوص ہے اب اللہ کا ہاتھ نہیں کہیں گے ہم کہیں گے دست خدا کے بجائے دست خدرت یہ ہم قدرت لفظ سے تعویل کیا دست قدرت قدرت کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کہنے کے وجہ ہے قدرت کا ہاتھ تعویل کیا اور خدا کی شان بھی گھٹنے نہیں پائے کیونکہ خدا کی شان منصوص ہے ہم اس کی بھی تعویل کریں اللہ ہون نور اب نور اسی کو کہتے ہیں جو روشن کرے تو نور وہی ہے جو منوور ہو تو نور وہی ہے جو منوور ہو تو اللہ اللہ ہو نور السماوات والارد کا مطلب ہے اللہ ہو منور السماوات والارد اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے اب کس سے روشن کیا کس چراغ سے روشن کیا تو یا ایوہا نبی انہار صلی اللہ کا شاہدوں و مبچھروں و ندیرہ و دائین اللہ بیج نہیں و سراج منیرہ رسول چراغ ہیں اللہ منوور السماوات والارد ہے اس چراغ نبوت سے اللہ نے ساری دنیا کو روشن کیا اس چراغ کی مثال مسلو لورہی اس چراغ کی مثال تو تعویل کی جائیے تو یہاں بِقُلْ اِنَّمَانَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ جَبْ آئِتِ مُتَشَابِحَيْهِ تو یہاں بِتْتَعویل کرو اور ایسا نہیں ہے کہ لکھلہمِ حَشْبِمِيَا تَعویل کر رہے ہیں یہ شہر مدحِ صحابہ والا شہر ہے تو صحابی کی تعویل پیش کروں گا تاکہ صحابی سے لڑنے کی ہمت تو ان میں بھی نہیں ہے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم تاک تعویل فرماتے ہیں اس کی عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں اور جلوسِ مدحِ صحابہ کے ایک ممبر وہ بھی ہیں مدحِ صحابہ کا جب کوئی مجلس ہوگی تو جب صحابہ کی ہوگی تو سوا جائیں گے اور یہ سپیشل ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سپیشل ہیں ایک تو رسول پاک کے رشتے میں بھائی ہیں دوسرے مجتہین ہیں تیسرے بہت بڑے مدبین ہیں چوتھی بات یہ خاندانِ بنی حاشن کے چشموں چلاغ ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ مفصیلوں کے سردار ہیں انہوں نے تو دو ہی لفظ میں تعمیل کر دی اگر میں دو ہی لفظ بیان کروں گا تو ٹائم پاس کیسے ہوگا اس لیے میں اس کو اپنی اس ٹائم میں سلاف کو گھما کے سمجھاتا کیونکہ کچھ لوگ سیدھا سیدھا سمجھتے ہی گئے سولہ ساں گھمانا ہی پڑتا ہے کیونکہ اب دیشی گھی کم ہو گیا ہے ڈالڈا زیادہ ہے تو گھمانا ہی پہتا ہے لکھنوں کو اسی ڈالڈا نے برباد کیا ہے آپ میری تقریر یہاں سننے کے لیے ہیں آپ لوگ کو اقل سلیم سے محروم ہیں بلا وجہ یہاں بیٹھے سنیں علماء کرام کی نورانی صورت دیکھو یہ ہمارے محبے گرامی محبو الحق صاحب مزد صلو اللہ علی بیٹھے ہیں تھکے ہوئے تھے چاہ پی کے بیٹھے رہے گئے کی دیکھیں آج آشمیاں کیا بولتے ہیں لکھ لہو میں کیا بولتے ہیں ہرے میں نے کہا یا لکھ لہو اور کوفہ یہ ہمارا پرانا تعلق ہے دادہ کا کوفہ سے دادہ حضور کا کانٹیکٹ کوفہ سے پوتوں کا لکھ لہو سے اور اب جن کے ہساب سے دونوں ایک جوڑ لیجئے گا جو عدد کوفے کہیں وہی عدد لکھ لہو کی ہے اس لئے تو مزہ آ رہا ہے وفاداروں میں مزہ نہیں آتا دونی بے وفائی ہو تو مزہ آتا ہے وفادار لے جائے گا خود پھلائے گا پھلائے گا سوڑا بے وفا بے جاؤ تو پیاسا رکھے گا بھوکا رکھے گا کار دے گا وہ تو گیا جہنم میں ہم تو گئے جنت میں آرام سے جنتی بنا دیتے ہیں بے وفا لوگ بہت جلدی جنتی بنا دیتے ہیں اب مسلمی نقل کو بھی جنتی بنا دیا تو ایسا ہم لوگ کو جمتا ہے سیدوں کا کچھ ملاجی ایسا ہے تو جلابِ علی میں تو انپڑ ہوں آپ میری تقریر سننے کے لیے آگے کسی بہت بڑے علامہ محقق کی تقریر ہوتی تو آپ آتے ہیں ہاش بھی تو انپڑ ہے میں انپڑ ہوں بھائی اب میں نے یہاں کہا کہا کل سے آپ لوگ مجھے انپڑ گئے نہیں لگیں گے میں آپ سے سامنے کہہ رہا ہوں ہزاروں گواہ ہیں یہاں میں انپڑ ہوں I'm illiterate کہو گے کل سے کس کی تقریر ہوئی تھی آئینہ باغ میں مولانا انپڑ کی ہوئی تھی مولانا انپڑ کی ہوئی تھی مولانا انپڑ ہوں انہوں نے اپنے موں سے خود کہا تا میں انپڑ ہوں تا وہ سننی نے پکڑا یہاں کونٹرڈکشن ہے ابے جب وہ انپڑ ہیں تو مولانا کیسے ہوئے اور مولانا ہے تو انپڑ کیسے ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اجھا وہ جلسہ کس کا تھا ادنا حضرت کے ماننے والوں کا جلسہ تھا یہ آلہ حضرت کے ماننے والوں کا بولے آلہ حضرت کے ماننے والوں کا بولے آلہ حضرت کے ماننے والوں کا ہمیں ہیں تو وہاں انپڑ تو میس ممبر پر بیٹھ نہیں سکتا وہ تو کوئی اور فرقہ ہے جو گجلات سے انپڑ بلا کے تقریر کرواتا ہے یہاں تو فتوہ ہے کہ انپڑ دقریر ہی نہیں کر سکتا جب اس نے وہ ٹیپ سنا دیا یہ دیکھئے انہوں نے کہا میں انپڑ ہوں کیا میں اپنے کو انپڑ آج کہہ دوں تو تم مجھے انپڑ ہی کہجے رہو گے اس لئے تم خاکساری سمجھو گے انکساری سمجھو گے توازو سمجھو گے نا میں اپنے کو انپڑ ہوں توازو کے سلسلے ایک بات سن لیجئے عالم اپنے کو انپڑ کہے تب خاکساری ہے اور کوئی واقعی انپڑ ہو اور کہہ میں انپڑ ہوں ٹھیک ہی تو ہے کوئی فخرے اسلاف دیکھیں کتنے پڑھے لکھے لوگ اس کو کیچ کرتے ہیں کوئی فخرے اسلاف اپنے کو ننگے اسلاف لکھے تو خاکساری ہے اور ٹانڈا کا کوئی واقعی ننگے اسلاف اپنے کو ننگے اسلاف لکھے ٹھیک ہی تو ہے جعفر از بنگال صادقہ ننگے دین ننگے وطن اب یہ لوگ اپنے کو ننگے اسلاف لکھے ٹھیک ہی ہے خاکساری پر ایک پوائنٹ اور میں اپنے کو میں اپنے کو ایک ہزار بار انپڑ کہوں نوبیڈی بل ریپلائی کوئی دور آئے گا نہیں میں اپنے کو ایک ہزار بار جاہل کہوں تم نہیں دور آگے لیکن اگر مجھ سے بڑا مجھے ایک بار جاہل کہیں گے تو میری ڈگری بن جائے گی وہی سند بن جائے گی اگر محدیس اعظم نے مجھے جاہل کہا ہوتا تو یہ ڈگری بن جاتی مفتی اعظم ہند نے جاہل کہ دیا ہوتا تو یہ سند بن جاتی آلہ حضرت نے کسی کو جاہل کہ دیا تو سند بن گئی کسی کو گستاخ مصطفیٰ کہ دیا تو سند بن گئی کسی کو خالی جج اسلام کر دیا تو سند بن گئی جب بڑا کہتا ہے تو سند بن جاتی ہے میں خود کو کہوں تو خاکساری بڑا کہتے تو ڈگری یاد کرو پوری قوم اپنے نیتا کو ابو الحکم ابو الحکم ابو الحکم ابو الحکم حکمتوں کا باپ ابو الحکم کہتی تھی میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہ دیا وہی سند بن گئی وہی ڈگری بن گئی وہی حیثیت بن گئی میں کہوں تو خاکساری ہے بڑا کہیں گے تو سند میں پوچھ رہا ہوں ہے اللہ اللہ لعالمی بتا ہمیں بتا لکھ رہا ہوں کہ سیدھے ساتھے بندوں کو بتا کہ جب بسروں مشلقوں کی بات تھی تو تو نے خود کیوں نہیں کہا قُل قُلِن نَمَا قُلِن نَمَا نَابَ شُنُن قُلِن نَمَا اے محبوب تم کہو اے محبوب تم کہو اے خدا تو نے کیوں نہیں کہا اے خدا تو نے کیوں نہیں کہا کہا دیکھ سن کہنے کو میں رکا نہیں ہوں مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا اے نبی اگر تمہاری نبوت و رسالت کی بات ہو تو میں کہوں امامت کی بات ہو تو میں کہوں مجھے جب کہنا تھا تو میں نے کہا یا یوہر نبی میں نے کہا یا یوہر رسول میں نے کہا یا یوہر مزمیل میں نے کہا یا یوہر مدسر میں نے کہا اَن نَبِي أُولَى بِالْمَمَنِنَا مِلَنْ بُسَئِمْ میں نے کہا اے محبوب تمہاری نبوت ہو تو میں بیان کروں رسالت ہو تو میں بیان کروں امامت ہو تو میں بیان کروں اے نبی تمہاری رفت ہو امامت ہو سیادت ہو نبوتетров اور رسالت ہو خلافت ہو صداقت ہو عدالت ہو تو میں بیان کروں تمہاری بلندی میں بیان کروں بزرگی میں بیان کروں بلند پائیگی میں بیان کروں بے مسلی میں بیان کروں مگر یہاں محبوب یہاں بچریت کے ساتھ مسلیت ہے یہاں مسلیتی سے تم بیان کروں تاکہ محبوب سمجھ جائیں میرا نبی خاک ساری کر رہا ہے میرا نبی انکساری کر رہا ہے میرا نبی توازو کر رہا ہے اے رسولی آنا کے ساتھ تم کہو تاکہ صحابہ سمجھ جائیں نبی خات ساری کر رہے ہیں نبی انکساری کر رہے ہیں نبی توازو کر رہے ہیں اور اے محبوب میں بڑا ہوں میں کہہ دوں گا تو سند بن جائے گی میں کہہ دوں گا تو سند بن جائے گی اس لئے جب میرا کہنا سادہ سند ہے تو اے نبی میں تمہیں یایوہ نبی کہوں گا تاکہ نبوت پہ سند رہے میں یایوہ رسول کہوں گا تاکہ رسالت پہ سند رہے میں تمہیں نور کہوں گا تاکہ نور پہ سند رہے میں تمہیں برہان کہوں گا تاکہ برہان پہ سند رہے میں تمہیں رحمت اللیل عالمین کہوں گا تاکہ رحمت اللیل عالمین پہ ساند رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب بات یہی نہیں ساں جو میارے رسول بچا رہیں بچا رہیں یقیناً بچا رہیں جھگلا کبھی بھی کسی سال کسی صدی میں نبی کے بشر پہ نہیں ہے ہم بشر ایسا مانتے ہیں ایسا مانتے ہیں کہ قابط ہے کیا بتا میں آپ کو اب یہی سمجھ جاؤ کہ جو رسول کو بشر نہ مانے وہ کافی رہے اب بتا اس سے بڑا فتوہ میں کیا دے سکتا ہوں تو ہم لوگ کتنا ماننے والے ہیں بشر لیکن رسول کو جو بشر نہ مانے وہ کافی رہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے جو اپنی طرح مانے رسول میری طرح ہے اپنا تھوپڑا دیکھو مولی صاحب خر والی صبر کر رہی ہے جو نباہ ہو رہا ہے صبر کر رہی ہے ورنہ اس تھوپڑے کے ساتھ سمجھوتا کون کرے لے وہ حسن مصطفی جس پر حسن یوسف قربان ہو جائے وہ حسن مصطفی جس پر حسن یوسف قربان ہو جائے اس کو اپنی طرح کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہنے لگے وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہے انسان انسان بھائی بھائی وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہے میں نے کہا یہ بات ہو بلکل صحیح تم نے کہا کہ رسول انسان ہے یہ بھی صحیح ہے کہ تم انسان ہو یہ کہاں سے لیا ہے انسان انسان بھائی بھائی یہ کونسی آیت میں ہے کہ انسان انسان بھائی بھائی کہنمی انسانیت کے ناتے بھائی بھائی کہ میں نے کہا تو پھر ایسا ہے کہ رسول بڑے بھائی اسی لئے ہوئے نا کہ وہ بھی انسان تم بھی انسان تم چھوٹے وہ بڑے بھائی ہو گئے اچھا اب آؤ ابو جیہل انسان ہے کی نہیں ابو لہب انسان ہے فیرون بھی انسان ہے شداد بھی وہی سب گھٹیا لوگ ہیں آپ مولوی ہو بڑھیا ہو تو کیا آپ فیرون کے بڑے بھائی ہیں نمرود کے بڑے بھائی ہیں ابو جیہل کے بڑے بھائی ہیں ابو لہب کے بڑے بھائی ہیں کیا یزید کے بڑے بھائی ہو جس قانون سے تم نبی کو بڑا بھائی بنانا چاہتے تھے اسی قانون سے تم فیران کے بڑے بھائی ہوگئے نمرود کے بڑے بھائی ہوگئے شداد کے بڑے بھائی ہوگئے ابھی ہم کہیں گئی سنگل کے بڑے بھائی کٹیار کے بڑے بھائی اڈوانی کے بڑے بھائی دانول علوم کا شیک الحدیث اڈوانی کا بڑا بھائی اب وہ جہاں ہے اڈوانی بھی انسان ہے شیک الحدیث بھی انسان ہے انسان بھائی بھائی ہے شیک الحدیث بڑا ہے انسان بھائی ہے نبی کی توہین کے لئے جو راستہ نکلا اسی وقت دوبا کی نہیں تو چھوٹی ندی پہ بھروس آنا کر آج کل پانی ہے ہمیشہ پانی دھوڑی رہے گا پھر ابھی لوگل میں گھڑی آئے گا مائن بنا لو کس سال جلوس نکالنا ہے اور یہ اجزاء نہیں کسی جلسے میں مائن بناو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ پچاس پچاس سو سو ان سنیوں کو تم تیار کرو تم بھی تیار کرو آگے سادات کرام ہیں ایسا موقع نہیں ملتا وہ تو حضرت حر کی قسمت میں تھا کہ سید کے پیچھے جا کے جنت میں چلے گئے جب چانس تجھے بھی ملتا ہے کہ سادات کے پیچھے کھلے ہو جاؤ یہ تمہیں مدینہ تک لے جانا چاہتے ہیں تم لوگ جہاں چاہتے ہو پہلے کوئی خدا بن جاتا ہے کوئی خدا پیدا کر دیتا ہے یہی ہوئے مسجدی میں اب بندوں کے ہاتھ میں اتنا پاور جس کو جہاں چوہیں پیدا کر دیں او بنا میں خدا ہوں اوکے تو کسے خدا ہو گئے حضرت عبرائی نے کہا جاؤ میرا خدا مارتا اور جیلاتا ہے بندوں کو مارتا اور جیلاتا ہے بلے اچھا وہی خدا ہے جو مارتا اور جیلاتا ہے میں بھی کروں گا کیسا کرے گا تو اس نے قید خانے سے دو آدمی بولا ہے ایک کو رہائی کا آرڈر ہو گیا تھا اس کو بولا ہے اور ایک کو موت کی سزا تھی اس کو بولا ہے حضرت عبرائی نے پوچھا بول تیرے لئے کیا حکم ہوا ہے جج کا اور کہا مجھے تو زندگی مل گئی رہا ہو گیا کہا مار دو اسے اور کہا تو مجھے تو موت کی سزا ہو گئی میں تو صبح مر جاؤں گا کہا چھوڑ دیا تجھے جا تو زندہ رہے ہو اور حضرت عبرائی نے بولا دیکھ جو مرنے جا رہا تھا میں نے جلا دیا جو جینے جا رہا تھا میں نے مار دیا میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں حدت ابراہیم چاہتے تو نمروت کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیا اُلا دیتے مگر اللہ کے خلیل کو معلوم تھا خدا جب دین لیتا ہے تو اقلیں چھین لیتا ان کا بحث و مناظر کی بات ہی نہیں ایک فائنل بطر دو کہا اے نمروت سن میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے پورب سے تو اگر خدا ہے پچھم سے نکال فبہت اللہ دی کفر چھوڑ گئی اس کی کمر کبھی دیکھ ہے ادھر کبھی دیکھ ہے ادھر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سورج پہ کنٹرول کئی سے کیا جائے پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈوک جاتا ہے پچھم سے نکالوں کئی سے اور یہیسا سورج ہے نا نمروت کیا پوچھاریوں کو تو لیفٹ دیتے ہی نہیں سپلائی کیا کرو وارٹر سنتے ہی نہیں جسی کی اپنے ہی ٹیم ڈیبل سے نکلے گا اپنے ہی ٹیم ڈیبل سے ڈوب جائے گا بہت تو بھابرا گیا لیکن سینے پہ ہاتھ رکھے بتاؤ اگر نمروت پچھم سے سورج نکال لیا ہوتا تو ابراہیم کی دلیل کی روشنی مہنیہ اسے خدا مان لے دی کیونکہ حضرت ابراہیم نے دلیلِ علوہیت یہ پیش کی کہ میرا خدا پورپ سے سورج نکالتا ہے اگر تُو خدا ہے تو پچھم سے نکال نمروت تو نہ نکال سکا مگر ابراہیم کی یہ دلیل تاریخ کے صفات پر محفوظ تھی کہ پچھم سے جو بھی نکال دے وہ خدا ہو سکتا ہے اسے خدا مانا سکتا ہے نمروت تو نہ نکال سکا مگر مقام سہبہ میں جب علی مرتضی کی نماز اثر قضا ہوئی ہے تو رسول پاک نے اسی ڈوبے ہوئے سورج کو جب علی مرتضی کی نماز اثر قضا ہوئی تو رسول پاک نے اسی ڈوبے ہوئے سورج کو پچھم سے نکالا پچھم سے نکالا اے مصطفیٰ پچھم سے تم نے سورج کو نکال دیا تو کہیں دلیل ابراہیمی کی روشنی میں لوگ تمہیں خدا نہ کہنے لگیں قُلْ اِنَّ مَعْنَا بَشَرُمْ مِسْلَوْكُمْ اے محبوب لوگ تمہیں خدا نہ کہنے لگیں قُلْ اِنَّ مَعْنَا بَشَرُمْ مِسْلَوْكُمْ اپنی بشریہ کا اعلان کرو جب تم نے ہی کیا ہے تو تم ہی کہو قُلْ قُلْ تم نے کیا ہے تم ہی کہو یہ مذہبی وجاتی یہ مذہبی وجاتی کہ نماز کا ذہنی ہوئی مگر یہاں ہوئی تو سیچیشن کیا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اثر پڑھ کر کے بیٹھے تھے کہیں سے حضرت علی آگئے وہ اثر پڑھے نہیں تھے پہلے سوچا رسول سے مل لوں کیا اثر پڑھ لوں گا جیسے حضرت علی جا کے بیٹھے نبی نے اپنا سر ان کے ذانوں پر رکھ دیا اب حضرت علی ہی لے ہی نہیں کیونکہ تازیم احترام ان کو پتا تھا کہ آدم کی تازیم نہیں کیا تو کیا حال ہوا جو رسولِ عاصم کی نہیں کریں گے ان کا کیا حال ہوگا نارے کمی نارے رسال اللہ نارے رسال اللہ نارے رسال اللہ نارے رسال اللہ واہ 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 صلی اللہ صلی اللہ علی پر سر رسول نبی نے آگ بند کر لی وہ اثر کا وقت ہی غدب ہو گیا نماز نہ پڑھ پانے کا درد سینے میں آیا علی کے وہ درد آنسو بن گئے آنسو آنکھوں میں تیرنے لگے مولا نے ان آنسووں کو روکنے کے لیے آنکھوں کے پٹ پھیڑنا تھا کہ بیچین اور مستریم آنسو چھلک کر رخصارِ مصطفیٰ پہ گیم پڑھ لے آنسووں کو موقع مل گیا چشمِ علی سے نکل کے رخصارِ مصطفیٰ تک جانے کا ہم اس لیے نہیں روتے اس لیے ہم اپنے آنسووں کو روک لیتے ہیں کہ ہمارے آنسو گریں گے تو زمین پر بھی گریں گے اور زمین پر گریں تو مٹی میں مل جائیں گے اونچی جگہ سے گر کے گھٹیا جگہ پہ جا رہے ہیں تو روک لو لیکن علی کی آنکھوں کی تو قسمت ہی الگ کی عشقِ علی کی میراج کہ اگر افضل جگہ کو چھوڑا تو افضل ترین جگہ پر جگہ مل گئی ہے نبی نے آنکھ کھول گی علی کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے احترام میں میں اٹھا نہیں اٹھا نہیں تو اصرف پڑھی نہیں قصہ ہو گئی نبی کھڑے ہو گئے علی کو ٹوکا نہیں جماعت کی طرح ڈانٹا نہیں کہا تو خدا سے کہا اور نبی نے یہ کہا کہ یہ اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی عطاعت میں تھا سبحان اللہ کبھی نماز پڑھنا عطاعت رسول ہے کبھی رسول کے لئے نا پڑھنا بھی عطاعت رسول ہے یہ علی کی پیاری نماز ہے سبحان اللہ اس پہ لوگ کہہ رہتے کہ جانوے علی پر سرِ رسول ہے اور رسول نے آنکھیں تو بند کر لی تھی کچھ لوگ کہنا کہ سو رہے تھے میرا دل گوارہ نہیں کرتا سونا تو کوئی کسی کا دیکھ بھی نہیں سکتا یہ راوی کو ہاں کیا پہنچتا ہے یہ بولنے کا کہ سو رہے تھے اس کو یہ کہنا چاہیے آنکھیں بند تھی جو دکھا راوی کو وہ بند آنکھیں دکھائی پڑھیں ہر بند آنکھیں سوتی نہیں کبھی کبھی سوچنے کے لیے بھی آنکھ بند کر لیتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے تو جہاں تک تو صحیح ہے کہ آنکھیں بند تھی سو رہے تھے سو رہے تھے اور میں نے وہ قیلولے کا وقت ہے نہ لیلولا تھا اصل کا ٹائم کوئی سونے کا ٹائم ہے تو میرا بجدان کہتا ہے یاکو بھائی کہ نبی سو نہیں رہے تھے کہ چھوچے کی بولی بولوں گا نبی سو نہیں رہے تھے علی کا دل ٹو رہے تھے علی کا دل ٹو رہے تھے علی کا دل ٹو رہے تھے کہ دیکھا ہے مجھ کو چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے مجھے چھوڑ کے تو نماز میں نہیں جاتا مجھے چھوڑ کے محجید میں تو نہیں جاتا مجھے چھوڑ کر کے رکو کرتا ہے مجھے چھوڑ کر کے سجدہ کرتا ہے مولا علی نے دکھا دیا وہ جماعت اور ہے جو نبی کو چھوڑ کے نماز پڑھے نبی کو چھوڑ کر کے سجدہ کریں سبحان اللہ میں علی ہوں علی میں وہی نماز پڑھوں گا جس میں نبی کو لے کے پڑھوں نبی کو لے کے پڑھوں نبی کو چھوڑ کے نہیں سبحان اللہ میں نبی کو چھوڑ کے ایک سیکنڈ کے لیے باہر نہیں جاتا وہ اور ہیں جو نبی کو چھوڑ کے چالیس دن کے لیے چلے جائے وہ اور ہیں اور یہ اور قابلِ غور ہیں اب دیکھئے وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے اس وقت ایک بچ کر بیس مینٹ ہو گیا ہے میں تھر جاؤں گا دو بجے تک اگر گھر جاتا ہوں میں سو جاؤں تو کبھی سورج نہیں سوچے گا کہ ہرشی میاں دن رات بھر محنت کیے ہیں لاو صبح آٹھ بجے نکلوں تاکہ اس کی نین پوری ہو جائے اور نمازِ فجر قضا نہ ہو میری فجر کے لیے وہ کچھ ڈھیلے کرے گا آپ کے لیے آپ کے باپ کے لیے میرے باپ کے لیے تو اس نے پرواہ نہیں کی باپ کے باپ کی پرواہ نہیں کی حد تو یہ ہے کہ صدیقِ اکبر جیسا افضل ترین بشرباد الانبیاء ہے نا وہ بھی سورج کو دیکھ کے ٹائم ٹیبل بناسے سے حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی سورج کو دیکھ کے اتنے بجے نکل ملے گا اسے پہلے فجر پڑھ لو یہ مثل ہے یہ مثل ہے انہیسا یہ ڈوب گیا غروب ہو گیا تو مغری پڑھ لو اور یہ سباہ گھنٹا ہو گیا شاہ پڑھ لو اور سردی میں ایسا ٹائم ٹیبل ہوگا گرمی کا بدل جائے گا جیسے سورج کا معاملہ بدلاتے ہیں یہاں ٹائم ٹیبل بدلاتے ہیں رائٹ عثمالِ غنی نے زندگی بھر سورج کو دیکھ کر نماز کا وقت بنایا علی مرتضی نے زندگی بھر سورج کو دیکھ کر کے حسنِ مجتبہ نے سورج کو دیکھ کر اوقات السلات متین کیا امامِ حسن نے سورج کو دیکھ کر نماز کا وقت مقرر کیا امام زیل العبدین ہو کہ امامِ محمد باقر ہو کہ امامِ جاپرِ صادق ہو کہ امامِ متقادم ہو کہ امامِ تقی ہو کہ امامِ لقی ہو کہ حسنِ اسکری ہو کہ غوثِ عظم ہو کہ غریب نواز ہو کہ قطبُ الاختاب ہو کہ بغنجِ شکر ہو کہ محبوبِ الائی ہو کہ آئینِ ہند ہو کہ چراغِ ڈہلوی ہو کہ مغدومِ کلیری ہو یا سرکار عبول اولا ہو یا مغدومِ سمنانی ہو یا مغدومِ مینہ تمام امت کا سفینہ ایک طرف ایک مینہ جواب نہیں ہے اس مینہ کا پورا اسلام کا سفینہ دروجودِ مغدومِ مینہ سب نے شاہے وہ غلام ہو یا امام ہو شاہے وہ معمولی حضرت ہوں یا عالی حضرت ہوں سب نے ٹائم کیبل بنایا سورج کو دیکھ کے حضرت علی ساری زندگی سورج کو دیکھ کر نماز کا ٹائم مقرر کرتے تھے رائٹ ساری زندگی ساری زندگی علی سورج کو دیکھتے تھے ساری زندگی علی سورج کو دیکھتے تھے لیکن جب انہوں نے اپنی نماز کو رسول پہ قربان کر دیا تو اسے ڈوبے ہوئے سورج کو نبی نے پلٹایا اب جب سورج پلٹ کے آیا تو اس پلٹے ہوئے سورج سے میں نے پوچھا اے سورج کب ڈوبے گا تو کب ڈوبے گا سورج بولا بے وقوف پہلے پوچھا ہوتا تو میں بتا دیتا کب ڈوبوں گا اب تو علی سے پوچھو ان کی نماز کب پوری ہوگی اب تو علی سے پوچھو ان کی نماز کب پوری ہوگی ان کے سجدے کب پورے ہوں گے ان کا رکو کب پورا ہوگا ان کی اثر کب پوری ہوگی ان کی عبادت پوری ہوگی اس لیے کہ پہلے میں سبھی کے لیے نکلا تھا سبھی کے لیے سبھی کے لیے اور آج میں صرف علی کے لیے نکلا ہوں علی کے لیے علی کے لیے توجہ چاہوں گا کہ جب تک علی نے اپنی کو رسول پہ قربان نہیں کیا تھا علی سورج کو دیکھا کرتے تھے اور جب مصطفیٰ پہ قربان ہو گئے تو سورج علی کو دیکھنے لگا سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ یہ سماجی وجہ افغالستان ایران اور عراق کی سمجھ میں نہ آئے یہ سماجی وجہ سعودی عربیہ کوئت قطر بہرین رومان کی سمجھ میں نہ آئے یہ سماجی وجہ سیریا جارڈن لیویا اور ایجپٹ کی سمجھ میں نہ آئے مصر کی سمجھ میں نہ آئے لیکن ہندوستان کی سمجھ میں آئے گا کیونکہ اسی سماجی وجہ سے ہندوستان کا مسلمان بھی دو چار ہے آپ مجھے پتائیے کہ ظلم کی کوئی حدی ہوتی ہے میں اپنے ملک کے آتن پھیلانے والے تکیوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ تیرے اتیار کی اور میرے صبر کی کوئی حد تو بتا دے تکی ہم اپنی اصلوں کو ذہنی طور پر تیار کر لیں کہ یہاں تک ہمیں ظلم سے نہ اس کے بعد ظلم سے چھٹی ملے یہ کیا بات ہے کہ جو پانی تو پیتا ہے وہی پانی ہم پیتے ہیں جو روٹی تو کھاتا وہی روٹی ہم کھاتے ہیں جس زمین میں تو کھیلتا ہے وہی زمین پہ ہم کھیلتے ہیں تیری تو راک دریا کے سہارے دوسرے دیش میں بھی جا سکتی ہے لیکن ہم جہاں مرتے ہیں وہی سو جاتے ہیں مرنے کے بعد اگر کجھے ڈھونڈا جائے مرنے کے بعد اگر کجھے ڈھونڈا جائے تو بھارت میں نہیں ملے گا لیکن جتنے قبرستان ہم ہاں ڈھونڈو سارے مسلمان یہیں انڈیا میں ملیں گے ہماری وفاداری کی گواہی جب تک ہم زندہ ہے ہماری سانس ہندوستان سے اپنی وفاداری کے گیت گاتی ہے ہماری ہر سانس اور جب مر جاتے ہیں تو ہماری ہڈیاں گواہی دیتی ہیں کہ مر کے بھی ہم نے وطن نہیں چھوڑا مر کے بھی ہم نے وطن نہیں چھوڑا اس لیے کہ وطن کی زمین سے ہمارا اتنا لگاؤ نہیں جتنا غریب نواز سے آئے محبوبِ الٰہی سے ہے مغدومِ مینہ سے ہے مغدومِ سملانی سے ہے آج یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اے ظالموں اے مسلم سمودائے پہ اتنا چار کرنے والوں کب ہم کو مسلمان نہیں چمچ دے بات تم جو کب مسلمان ہونے کا کوئی کنشیشن ہم کو نہیں دینا چاہتے مد دو کب مسلمان کے لئے کوئی کوٹا نہیں لگنا چاہتے مد رکھو کب مسلمان کے نام پر ریزرویشن دینے کو تیار نہیں ہو مد دو مگر کم سے کم اپنی طرح ہندوستانی تو سمجھو یہی تو مطالبہ ہے ظالم سماج کے سامنے ہماری یہی درخواست ہے ہمیں نمبر دو کا شہری تو نہ بنا ہمارے مانوں ادھکار کا ہنن تو نہ کرو ہمارے فنڈمنٹل رائیز کو چھینو مت ہمارے انسانی حقوق کو پامال مت کرو ہمیں اپنی طرح بھارتی سمجھو ہمیں اپنی طرح ہندوستانی سمجھو ہمیں اپنی طرح انڈین سمجھو ہمیں پرابر کا شہری سمجھو اگر تم اپنی طرح ہمیں سمجھتے تو ہماری عبادت گاہوں پہ حملے لے کرتے اگر تم ہمیں اپنی طرح سمجھتے تو آج ہم بیس فیصدی ہو کر کے دو فیصدی بھی سرویس میں نہیں ہے اگر تم ہمیں اپنی طرح سمجھتے تو آج عارمی میں ہماری بھی کوئی ریجمنٹ ہوتی اگر تم ہمیں اپنی طرح سمجھتے تو پیس فورس ہماری بنائی جا سکتی تھی اگر تم ہماری طرح اپنے کو سمجھتے تو فساد کے ان مولن میں ہم سے سہتہ لی جا سکتی تھی اگر تم ہمیں اپنی طرح سمجھتے تو جس طرح تم گھنڈوں کو پولیس سے بچا رہے ہو ہمیں بھی پولیس کے اتی اچار سے بچاتے تو مسلمان یہاں اپنے مسلمان ہونے کا کوئی نتیجہ نہیں چاہتا صرف اس کی یہی مانگ ہے یہی ڈیمانڈ ہے یہی شوشل ریکوارمنٹ ہے اس کی کہ اپنی طرح ہندوستانی سمجھو اپنی طرح بھاتی سمجھو تو جس طرح ہندوستان کا مسلمان اپنے ظالم سمجھ سے اسلام نہیں اپنی ہندوستانیت منوا رہا ہے اسی طرح پیغمبر اپنے ظالم سمجھ سے اپنی بشریت منوا رہے ہیں اسی لئے کافروں سے نبی نے کہا ہے کافروں میں تمہاری طرح بشر ہوں ارے مجھے نبی نہیں مانتے مت مانو مجھے رسول نہیں مانتے مت مانو اب اسی بھی کیا دشمنی اتنی بھی کیا دشمنی کہ مجھے اپنی طرح آدمی بھی نہیں منوگے اپنی طرح بشر بھی نہیں سمجھوگے اپنی طرح انسان بھی نہیں سمجھوگے میرے نبی ان لوگوں سے اپنی آدمیت منوا رہے ہیں جو نبوت کے ملکر ہیں رسول پاک کے کہنے کا منصب یہ کہ ابو جہل تو مجھے نبی نہیں مانتا مطمئن میں اس کا متاج نہیں ہوں کہ تو مجھے نبی مانے تو نہیں مانے گا تیرا بیٹا مانے گا تاریخ کم آئے کہ ابو جہل کا بیٹا جلیل القدر صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں مانے گا تیرا بیٹا مانے گا لیکن ابو جہل تو دشمنی میں اتنا پاگل ہو گیا کہ مجھے ابی نہیں مانتا مجھے رسول نہیں مانتا مجھے آدمی بھی نہیں سمجھے گا مجھے آدمی بھی نہیں مانوگے اپنی طرح بچھر بھی نہیں مانوگے اگر اپنی طرح بچھر مانتے تو میری راہوں میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو اگر اپنی طرح بچھر مانتے تو میرے اوپر او جھنیاں کیوں ڈال لے ہو اگر مجھے اپنی طرح مانتے تو میرے اوپر ٹیسٹینگ کی بارش کیوں کر رہے ہو اگر تم مجھے اپنی طرح مانتے تو میرے ماننے والوں کو تبتیوی زمین پر کیوں گھسیٹ رہے ہو کیوں شابہ ابھی تعلیم میں ڈھائی سال کے لیے میری اوپر دانہ پانی کیوں بند کیا میرے انسانی حقوق پامال کر دیئے میری ہیومن رائٹس کو کل کیا میری شوشل سٹیٹس کو مٹا دیا فریڈم آف سپیچ فریڈم آف تھارٹس فریڈم آف ریلیجین یہ سب کا سب تم نے چھین لیا اپنی طرح بھی انسان نہیں چمچتے تو میرا نبی صحابہ سے نہیں کہہ رہا ہے کافروں سے کہہ رہا ہے صحابہ سے نبوت منوائی کافروں سے اپنی بچھریت منوائی یہ سماجی وجہ ہے کہ کفارِ قریش کے اتیاشار کے تابوت پر ظلم و ستم کے تابوت پر آخری کل ٹھونکنے کے لیے نبی نے کہا انا باشر امیس لکم تم نبی نہیں مانتے یہ تیرا پرابلم ہے تو رسول نہیں مانتا تیرا پرابلم ہے اپنی طرح آدمی بھی نہیں مانو اب جب آنے والی نسلوں نے یہ سنا کہ کافروں نے رسول کو آدمی بھی نہیں مانا تو کہنے لگے پھر ان کی انکار کی کوئی ویلو نہیں اگر نبی نہیں مانا اگر رسول نہیں مانا آدمی بھی تو نہیں مانا تو یہ کافروں سے کہا تھا رسول پاک نے صحابہ سے کیا کہا میرے ماں باپ قربان صحابہ کرام پر عزوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صحابہ سے کیا کہا تھا ایشار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ ایسا رکھنے لگے روزہ جس میں افتار نہیں جس میں سہری نہیں جس میں کھانا نہیں نہ دن میں نہ رات میں اس کو علماء کہتے ہیں سو میں ویسال اس کا ترجمہ سیادہ زیادہ ہی ہو سکتا ہے روزہ ویسال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ویسال رکھنے لگے جس میں کھانا پینا نہیں ہوتا تھا صحابہ کرام نے دیکھا کہ میرا نبی نہ دن میں کھا رہا ہے نہ شام کو کھا رہا ہے نہ رات میں کھا رہا ہے صحابہ کرام عاشق رسول وہ نے بھی چھوڑ دیا تین چار دن کے بعد جماعت گھٹنے لگی آرے نبی نے کھایا پیا نہیں وہ تو پانچوں وقت حاضر صحابہ نے نقل کیا تو کمزوری بڑھ گئی دن رات کچھ کھائیں گے نہیں تو تین چار دن میں کمزوری آ گئی اور گھر میں رک گئے مسجد میں جانے لائق نہیں چکر آنے لگا تو جب صحابہ رسول کی طرح نہیں ہے صحابی 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 پکڑو پکڑو کافیہ پکڑو صحابی جب رسول کی طرح نہیں سب میرا بولنا ضروری نہیں کچھ تم بھی بولو جب صحابی جب صحابی رسول کی طرح نہیں تو ان کو سمجھاؤ کیے رسول کی طرح کیسے ہوں گے حضرات پھر گیا ہوا پرسول پاک نے سارے صحابہ کو جمع کیا میری نکل کرتے ہو ارے جتنا کہوں اتنہ ہی کرو جتنا میں کہوں صحابہ سے کہا جتنا میں کہوں اتنہ کرو اور جو میں کیا ہوں تم کیا کرو گے تم چلتے ہو تو فرش پہ گزر اس پہ چلتے ہو میں چلتا ہوں تو عرش سے گزر جاتا ہوں جتنا کہوں اتنہ ہی کرو تم جب پانی میں ہاتھ ڈالتے ہو تو پانی پاتے ہو میں تو انگلیوں سے پانی نکال دیتا ہوں جتنا کہوں اتنہ ہی کرو یہی وہ جملہ سرکار کا ہے جو محلِ استرلال میں لانا چاہتا ہوں کون ہے میری طرح صحابہ گرام سے رنڈر ہو گئے لے یا رسول اللہ بات یہ نہیں ہے جب نبی آپ کی طرح نہیں ہے ہم تو غلام ہیں ہم آپ کی طرح کیا ہوں گے ہم تو محبت میں چل پڑے پیچھے پیچھے ہم منع کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں کریں گے جا کے لوگوں لے سومے ویسال صحابہ نے روک لیا ایوکم مسلی تمہیں میرا مسل کوئی نہیں آئے اب آپ رسول کو دیکھئے صحابہ آئے تو رسول کہتے ہیں ایوکم مسلی ایمان والوں سے کیا کہا ایمان والوں سے ایوکم مسلی اور جب کافر سامنے آئے تو کہا انا بشروں مسلوکم ایمان والوں سے کہا میں بے مثال ہوں اور کافروں سے کہا میں تمہاری ترہ ہوں تو رسول پاک نے پورے انسانوں کو دو حصے پاند دیا ایمان والوں کا گروہ کفر والوں کا گروہ ایمان والوں سے کہا میں بے مثال ہوں بے مثال ہوں بے مثال کافروں سے کہا میں تمہاری ترہ ہوں تمہاری ترہ ہوں تمہاری ترہ تو جس نے جو سنا وہی دوہر آرہا ہے جس نے جو سنا وہی دوہر آرہا ہے ہم ایمان والوں میں تھے بے مثال سمجھا اگر تم کفر والوں میں ہو تو اپنی طرح سمجھو اب ہم اگر کوئی لکھلوں میں کہتا رسول ہماری طرح ہے رسول ہماری طرح ہے ہم جھگا نہیں کریں گے رسول ہماری طرح ہے ہم جھگا نہیں کریں گے ہم سمجھ جائیں گے کہ جب نبی نے چھوڑ دے دیا ہے تو ہم کا انہیں روکنے والے ہیں اللہ صلی اللہ سیدہ مولانا محمد والا سیدہ مولانا محمد و بارک و سلیم کمات حبورت و بینت و سلی اللہ قل انما آنا وشاروک مسلوکو واغرو داوانا والا الحمدلی